وزیر آئی ٹی و سندین کے ٹی آر سے ایف جی وی کمپنی کے نمائندوں نے پرگتی بھون میں ملاقات کی اس ملاقات کا مقصد راجنہ سے صلح زلے میں آئل پام کی فیکٹری کے خیام کو یقینی بنانا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ ریاست میں اب پاشی کی سہولیات میں بے پناہ اضافے کے پیش نظر کسانوں کو متبادل اور تجارتی فصلوں کی طرف منتخل ہونی کی ضرورت ہے کیٹی آن نے مشورہ دیا کہ کسان ریاست میں پام آئل اور خجور جیسی تجارتی فصلوں کی کاشت پر توجہ دے ایف جی وی کمپنی کے تجمان ستے نرانہ نے کہا کہ تلنگانہ میں پام آئل کی فصلوں کے لیے اچھے مواقع موجود ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت بڑے پیمانے پر تیل اور خجوروں کی کاشت کو فرق دے کر زیرات کو منافع بخش بنائے گی اس کے علاوہ ہزاروں افراد پام آئل فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں انہیں تیل کی جھانکوں کے لیے مشور ملک ملیشیا کا دورہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی کمپنیوں کی تیل کے ورق کی کاشت اور پروسسنگ کا مطالعہ کر سکیں کیٹی آن نے کہا کہ وہ اپنے حلقے سرسلہ میں بڑے پیمانے پر پام آئل کی کاشت کی طرف کساروں کی حاصلہ افزائی کے تناظر میں وزیر زیرات میرنجن ریڈی کے ساتھ ملیشیا کا سفر کریں گے کیٹی آن نے کہا کہ وہ تیل اور کھجور کی فصلوں کا کاشت کا مطالعہ کرنے کے لیے تیار ہیں سرسلہ میں فیکٹری کے علاوہ ایک بیچ فروسسنگ پلانٹ اور آئل پام پلانٹ نرسری بھی خائم کرنے کی کیٹی آن نے خواہد ظاہر کی ہے موسیقی